اسلام علیکم امیرون ایسے سب ٹک ٹاک اپنے قرم سیف ہم ریا اللہ ہم دلیلہ ٹک ٹاک چھئی تو آج لے کہیں ہوں آپ کے لئے بہت یمی بریک فورس آج سے پہلے اس طرح کا بریک فورس آپ میں بلکل بھی نہیں کیا ہوگا آج ہم بنائیں گے جی آلو چیز پراتھا اور یہ بہت ہی ڈیفرینٹ اور بہت ہی آسان ٹپ اور ٹرکس کے ساتھ بنائیں گے اس میں کچھ بھی علم غلم لانے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے آپ کے گھر میں آئیلیبل ہوں گی سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلائی راکمانی رہیم چھو بھی چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کر دیں بیل کی نوٹکیشن کو پریس کر دیں بہت شکریہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے پوٹیٹوز کو آل ریڈی بوایل کر لیا ہے جب میں نے پیلیف بھی کر لیا تھا پہ میں نے آپ ان کو میش کرنا ہے تقریبا یہ میرے پاس تین پوٹیٹوز تھا ٹھیک ہے 100 گرام آپ لگا لیں then آپ نے ان کو بوائل کو اچھے سے میش کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہی میش کر لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے جن کے لئے آپ کو کچھ ضرورت پڑے گی لیکن میں نے ہاتھوں کی مدد سے ان کو اچھے سے میش کر لیا تھا then یہ ہیں میرے پاس ingredients یہ most important ingredients ہے یہاں سے ویڈیو آپ نے بالکل بھی نہیں skip کرنی ایک کے کر کے سب میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس نمک salt then ہے جی ہری میرچ ہے پھر میرے پاس ہے جی اوریگینو پھر ہے جی black paper then ہے جی red chili powder اور پھر یہ میرے پاس ہے جی سکھا دنیا پاوڈر اور پھر ہے جی گرہ مسالہ اور حلدی یہ ingredients ابھی ختم نہیں ہوئے ابھی ایک ingredients اور واقع ہے وہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا ہے اب ہم نے سارے مسالے spices اس میں ایڈ کر دینا ہے جسٹ اوریگینو رہنے دینا ہے وہ ابھی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے پلیٹ کو ہم اچھے سے ساف کر لیں کہ تمام spices ہم اس میں ایڈ کریں گے اب جی ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو mix up کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے ہری میرچ کو پر سپنکل کر دینا ہے then یہ ہے جی most important ingredient ہے جی اچھے سب ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے mash کر لیں گے اب یہاں سے اپنے ویڈیو بلکل بھی نسکیپ کرنی ہے کیونکہ یہاں سے main cup ہمارا start ہوگا ہم نے چیز پراتا کس طرح بنانا ہے کیا چیز ہے جو matter کرتی ہے جو جس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے بہت سے tip اور tip ساماچ کی recipe میں share کریں گے انشاءاللہ چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے دو پیڑے لے لینا ہے اب یہ میں نے گندم کا آٹا لیا تھا آپ کے پاس کوئی سا بھی آٹا available ہے تو چلے گا لیکن اگر تو آپ میدے کے پیڑے بنانا چاہتے ہیں میدے کا آٹا گوننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ گون سکتے ہیں لیکن ہم نے فیلحال گندم کو prefer کیا ہے ہم نے گندم لی ہے اور اس کو ہم اچھے سے ready کریں گے ہم نے اس کو روٹی کی طرح بھی لینا ہے بہت سے لوگوں کی یہ ہوتی ہے جب بھی پیٹھی والا پوٹیٹوز کا جو بھی ہم پراتھا بناتے ہیں تو وہ ٹوٹ چاہتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایسی trick بتاؤں گی جس کے بعد آپ کا پراتھا بھی نہیں ٹوٹے گا آپ نے اس طرح روٹی بھی لینا ہے جتنے سائز کا آپ کا پراتھا ہوتا ہے اتنا سائز کا آپ نے اچھے سے بھی لینا ہے پھر ہم نے پوٹیٹوز ready کیے تھے ہم نے وہ ان کو اچھے سے یہاں پر پھلا دینا ہے آپ نے میڈ میں رکھ دینا ہے زیادہ تر اور سائیڈویں آپ نے خالی رہنے دینی ہے سائیڈوں پر آپ نے زیادہ نہیں لگانا ہے اور پھر ہم نے اس کے اوپر چیز ایڈ کر دینی ہے چیز کا جو تیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اب یہاں پر آپ چاہیں تو موزریلا چیز لے لیں یا دوسری چیز لیں یہ آپ پہیٹوینٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں پھر ہم نے اچھے سے چیز کو سپرنکل کر دیا ہے اب ہم دوسری لیئر اس کے اوپر رکھیں گے اس سے پہلے ہم اورگینو اس کے اوپر سپرنکل کریں گے جیسی اچھے سے اپنے اورگینو سپرنکل کر دیا آپ نے اس پرد کو لے کے رکھ دینا ہے ایسے اوپر اور سائیڈوں سے آپ نے ٹیپ ٹیپ کر دینا ہے تاکہ جب ہم اس کو پکائیں گے تو یہ باہر نہیں نکلے میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا بڑھا کر لیا تھا بیلن ہم نے اس کے اوپر نہیں چلایا تھا اگر تو آپ چاہیں تو آپ بیلن کی مدد سے اس کو اور بڑھا کر سکتے ہیں جتنا آپ سائیز اس لی کر سکتے ہیں دینا ہم نے تب ایک ہو اچھے سے ہیٹ اپ کر کے تو آپ نے پراتھا ایٹ کر دینا ہے اور اس میں اچھی خاصی کونٹیٹی میں اپنے گھی لگانا ہے تاکہ یہ تھوڑا کریسپی ساب بنے اور کریسپی تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ ابھی آنچ اتنی تیز نئی تھی سو میں ہاتھ کیوں اندر سے اس کو گھما رہی تھی اور جیسے ہم نے دونوں طرف اویل لگایا تقریبا ہمارا پراتھا اچھے سے بن کے ریڈی ہو چکا تھا اب چونکہ یہ ہے آلو چیز پراتھا سو آپ نے اگر کسی کے سامنے پیش کرنا ہو تو آپ اس طرح چیز اوپر بھی گانچنگ کر سکتے ہیں دیکھنے والے کا خود دھی دیل چاہے گا کہ یہ جب پھٹ سے کھایا جائے جس کے اندر سپائسز ایٹ کی ہیں وہ بہت اچھے ہیں مجھے بہت ہے جی آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند ہے پسند ہے چینل کا لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کا پرس کر دیں اب ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ریسپی میں اللہ پیس